تفسیر زیاؤل قرآن جلد نمبر تین انیس و پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو پانچ قذبت قوم نوحن المرسلین ترجمہ جھٹلایا قوم نوحنے اللہ کے رسولوں کو سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو پانچ کی تفسیر اب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو چھے اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ترجمہ جب کہا انہیں ان کے بھائی نوح نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو چھے کی تفسیر یہ قوت اور بھائی چارہ نسبی ہے دینی نہیں نیز آپ کو ان کا بھائی کہہ کر اس جذبہ اخلاص اور خیر خواہی کی طرف بھی اشارہ کر دیا جو ایک بھائی کے دل میں اپنے بھائیوں کے متعلق فطری طور پر پایا جاتا ہے بتا دیا کہ یہ کوئی اجنبی نہیں جسے تمہاری خوشی اور غم سے کوئی واسطہ نہ ہو بلکہ یہ تمہارا بھائی بند ہے تمہاری فلا اور کامیابی اس کے لیے فرحت و امبساط کا باعث ہے اور تمہاری گمراہی سے اس کے دل میں درد و غم کی لہریں اٹھنے لگتی ہیں سورہ شعارہ آیت نمبر ایک سو سات انی لکم رسول امین ترجمہ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں سورہ شعارہ آیت نمبر ایک سو آٹھ فتق اللہ و اطیعون ترجمہ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو سورہ شعارہ آیت نمبر ایک سو آٹھ کی تفسیر میری صداقت اور امانت کے تم خود گواہ ہو اب میری بات ماننے میں کیوں پسو پیش کر رہے ہو میں تو تمہیں اپنے مالک حقیقی کی نرازگی سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں میرے پیش نظر کوئی ذاتی اور مادی فائدہ نہیں میں تم سے کسی عجر اور معاوضے کا مطالبہ نہیں کروں گا میری ان دل سوزیوں پر میرا خدا ہی مجھے عجر دے گا سورہ شعارہ آیت نمبر ایک سو نو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ اور میں نہیں طلب کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی عجرت میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے سورہ شعارہ آیت نمبر ایک سو دس فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ترجمہ بس تم ڈرو اللہ سے اور میری پیروی کرو سورہ شعارہ آیت نمبر ایک سو گیارہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَوَتْ تَبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ ترجمہ انہوں نے کہا کیا ہم قوم کے رئیس ایمان لائیں تجھ پر حالانکہ تمہاری پیروی صرف گھٹیا لوگ کر رہے ہیں سورہ شعارہ آیت نمبر ایک سو گیارہ کی تفسیر وہ کہنے لگے آپ پر ایمان لانے والے سب کے سب ایسے لوگ ہیں جو خاندانی لحاظ سے بڑے گھٹیا ہیں مالی لحاظ سے بڑے مفلس اور کنگال ہیں معاشرے میں انہیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ایسے کمین اور پسماندہ لوگوں کے پیشوا پر ایمان لاکر ہم اپنی سبکی نہیں کر سکتے اردلون اردل کی جمع ہے اس کی جمع تکثیر ارادل ہے اور مونس ارودلا اور جمع ارودلن ہے اس کا معنی صاحب کموس نے الدون الخصیص کیا ہے یعنی جاہو مال میں سب سے کم تر کو ارزل کہتے ہیں سورت شعرہ آیت نمبر 112 قَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ کس نیت سے ایمان لائے ہیں سورت شعرہ آیت نمبر 112 کی تفسیر اس جملے کی متعدد تشریحیں کی گئی ہیں ان کے پیشے اور حریفت گھٹیا سہی لیکن مجھے ان سے کیا سرکا میں اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے میری دعوت قبول کر لی ہے اور دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں کفار ان ایمان لانے والوں پر یہ اتراز بھی کیا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے اس دین کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ دین حق ہے بلکہ وہ اس طرح اپنی تشیر اور چرچہ چاہتے ہیں تاکہ جس محفل میں یہ دین موضوع بحث بنے ان کا ذکر بھی کیا جائے ان کا نام بھی لیا جائے کہ فلان فلان شخص نے یہ دین قبول کر لیا ہے اس جملے سے ان کی ستراز کرد ہے کہ تم ان کی نیت پر شبہ کرتے ہو تو کرو مجھے تو اس سے بحث نہیں دلوں اور نیتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تحید کو مانا اور اس کے دین کو قبول کیا ہے سورہ شعرہ آیت نمبر 103 ترجمہ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تمہیں حقیقت کا شعور ہے سورہ شعرہ آیت نمبر 114 ترجمہ اور نہیں ہوں میں دور بھگانے والا غریب و مسکین مومنوں کو سورہ شعرہ آیت نمبر 114 کی تفسیر انہوں نے مطالبہ کیا ہوگا کہ ان ناداروں کو اپنے پاس سے اٹھا دو تب ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں ان کے پہلو بہ پہلو بیٹھنا ہمارے لیے ننگ و آر کا موجب ہے آپ نے جواب دیا کہ میں لوگوں کو جو دولت ایمان سے مالا مال ہیں اپنی محفل سے نہیں نکال سکتا تمہارے نزدیک عز و شرف کمیار دولت کی کسرت ہے تو ہوا کریں میرے نزدیک ایمان سے گران بہا اور عزیز ترمتا کوئی نہیں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی قسم کا مطالبہ کیا کرتے تھے سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو پندرہ ان انا الا نذیر مبین ترجمہ نہیں ہوں میں مگر عذاب سے صاف صاف ڈرانے بالا سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو پندرہ کی تفسیر میرا کام ہر ایک کو خدا کی نافرمانی کی انجام سے ڈرانا ہے کوئی امیر ہو یا غریب معزز و محترم ہو یا حقیر میری دعوت سب کے لیے عام ہے جس کا جی چاہے قبول کرے اور جس کا جی چاہے رد کر دے لیکن میں کوئی ناماکول شرط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو سولہ ترجمہ ان معززوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھو تمہیں ضرور سنگسار کر دیا جائے گا سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو سولہ کی تفسیر کفر اور باطل کی یہی درینہ عادت ہے جب وہ دلائل کے میدان میں حق کو نیچہ نہیں دکھا سکتا تو وہ طاقت کے بلبوتے پر اسے دبانا چاہتا ہے چنانچہ اب وہ آپ کو دمکیاں دینے پر اترائے ہیں سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو سترہ قول ربی ان قومی کذبون ترجمہ آپ نے عرص کی میرے مالک میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجینی ونجینی ومن معی من المؤمنین ترجمہ پس تو فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان جو قطعی ہو اور اپنے عذاب سے نجات دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں اہل ایمان سے سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ کی تفسیر جب آپ ان کے ایمان لانے سے بلکل مایوس ہو گئے تو آپ نے یہ دعا کی یہاں فتحن کا معنی قطعی فیصلہ ہے اور مشحون یعنی مملوون بری ہوئی کشتی میں جو چیز لا دی جائے انسان حیوان یا دیگر سمان اسے شحنت الفلک کہتے ہیں تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو زیادہ القرآن جلدوم سورہ حراف آیت انسٹھتا چونسٹھ سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو انیس فَأَنْ جَيْنَاهُ مَمْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ترجمہ پس ہم نے نجات دی انہیں اور جو آپ کے ہمراہ اس کشتی میں تھے جو کھچا کھچ بھری ہوئی تھی سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو بیس ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ترجمہ پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کو سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو اکیس اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ترجمہ یقیناً اس واقعے میں بھی عبرت کی نشانی ہے اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو بائیس وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ترجمہ اور بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یہاں پر انیس میں پارے کا دسویں رکو مکمل ہوا اور یہاں پر انیس میں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا موسیقی